گوڈ وارنگ ایوریون آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں بھی بس آج کی ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آج صبح آپ کے پرسن کی کرنے پیلنگز آپ کے لیے کیا ہیں آج صبح آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کس انرجی میں ہے کس طرح کی وچار اس پرسن کے مند میں آ رہے ہیں آپ کو لے کر اس رشتے کو لے کر کیا ہے اس پرسن کی سوچ آج کی ریڈنگ کا ٹاپک یہی رہنے والا ہے آج ہم اسی ٹاپک پر ریڈنگ کرنے والے ہیں ریڈنگ جنرل ہے کل اکٹیو ریڈنگ ہے ٹائم لیس ریڈنگ ہے سبھی زوڈیک سائنس کے لیے ہے میل فیمیل سب دیکھ سکتے ہیں ماریڈ انماریڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اوکے میں لب لی بی برس تو کرتے ہیں ریڈنگ کی سناٹ ہم نے یہاں آپ کے لیے کچھ کارٹس نکال لیے ہیں ہمارے پاس کارٹس آئے ہیں ٹیم پرنز اس آف کپس ٹین آف سورٹس اینڈ فائف آف پینٹیکلز اوکے تو یہاں پر ایک ایسے پرزن کی انرڈیز نکل کر آئی ہیں جنسان اپنی فیلنگ کو اپنے ایموشنز کو اپنے تھوڈس کو بیلنس بنا کر چل رہے ہیں اس پرزن کے من میں بہت سارے ایسے تھوڈس آتی ہیں جنہیں یہ پرزن اپنے دل سے دماغ سے نکال لیے ہیں باتیں یہ پرزن بار بار ایک ہی بات کے بارے میں سوچے جاتے ہیں اور ایک ہی بارے میں سوچ سوچ کر اس پرزن کا مائن بھی کافی ڈسٹرم نظر آ رہا ہے یہ پرزن کافی ہرٹ نظر آ رہی ہے اس پرزن کے جیون میں کافی ساری پروپلمز نظر آ رہی ہیں اور اس وقت بھی یہ ان پروپلمز کے بارے میں جب سوچ رہے ہیں تو اس پرزن کو آپ کا خیال بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ پرزن آپ کو ایک ایسی نظر سے دیکھتا ہے جہاں پر اس پرسن کی نظر میں آپ کی جو ویلیو ہے اور جو ریسپیکٹ ہے جو پیار ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے پھر بھی اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ کے ساتھ رشتہ نبھانے میں ناکام ہے یہ پرسن اچھے سے رشتے کو نبھانے ہی پا رہے ہیں اس لئے جب مجبوریوں کی بات آتی ہے تو اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ رشتہ نہیں نبھا پانا بھی ایک مجبوری ہی ہے اس پرسن کی مجبوری ہے کہ یہ پرسن آپ کے ساتھ رشتہ نہیں نبھا پا رہے ہیں اس وقت یہ پرسن جاہتے ہیں کہ اس پرسن کی حالات بدلیں اس پرسن کی سیچیویشن ایمپروو ہو اور جو کچھ بھی اس پرسن کی لائف میں چل رہا ہے وہ دیرے دیرے اپنے روٹین پر آ جائے اس پرسن کی دیلی روٹین ڈسٹب ہو کر آ گئی ہے اور کچھ لوگوں کے ہرٹ کرنے سے یہ پرسن کافی ہرٹ ہے اس پرسن کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس پرسن نے اپنے جیون میں جتنے بھی لوگوں سے تعلق بنائے ہیں ان میں آپ ایک سچے اور اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اس پرسن کو اچھا بھی لگتا ہے یہ پرسن آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت بتاتے ہیں آپ سے اپنی زندگی کی ہر بات شیئر کرتے ہیں اس پرسن نے اپنے ہر پرابلم کو آپ سے شیئر کیا ہے پر کچھ پرابلم ایسی ہیں جو یہ پرسن آپ سے بھی شیئر نہیں کر سکتے اور خاص کر جن پرابلم کا تعلق آپ سے ہے ان پرابلم کو یہ پرسن آپ سے شیئر کریے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے اپنے ہی طریقے سے یہ پرسن ان پرابلم سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے آپ دونوں کے رشتے میں آ رہے ہیں پرابلم کو یہ پرسن نہیں بتا رہا کیونکہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اس رشتے میں اتار چڑھا رہی ہیں آپ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اس پرسن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں شاید آپ دونوں کے بیج ایج گیپ ہو سکتا ہے آپ دونوں کے بیج اسٹیٹس کا فرق ہو سکتا ہے جن کی وجہ سے آپ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ رشتہ بے جوڑ ہے اس رشتے میں کچھ نہیں رکھا تو یہاں پر یہ پرسن یہ سوچ کر کافی ہرڈ بھی ہوتے ہیں کہ پیار پر کس کا زور ہے پیار کیا تو ڈرنا کیا پر اس پرسن کو ڈرنا پڑ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پرسن کو ڈرڈر کر اپنی لائف کو جینا پڑ رہا ہے تو یہ پرسن نہیں چاہتے یہ پرسن نہیں چاہتے ڈرڈر کے جینا یہ پرسن اپنی زندگی کو کھل کر جینا چاہتے ہیں آپ کا ساتھ نبھانا چاہتے ہیں چاہیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے آپ کو اپنا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں پر آپ دونوں کے بیچ میں میسس سنننگ کریٹ کی جا رہی ہیں جو دیکھ کر یہ پرسن کافی دکھی اور پرشان ہے آج صبح بھی یہ پرسن آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس پرسن کے من میں جو فیلنگز ہیں جو پیار ہیں یہ پرسن فرصی ایک نئی ارجہ کے ساتھ آپ کو اپنا پیار بتانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو بھی میسس سنننگ سے ان کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پر یہ پرسن ایسا کر نہیں پا رہے ہیں اس پرسن کو ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ اس پرسن سے روٹ گئے ہیں اور اب آپ اس پرسن کو مواقع بھی نہیں دے رہے ہیں کہ یہ بات کلیر کر سکیں کہ اس پرسن کے دل میں کیا ہے اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں بتانے کے لئے اس پرسن کو تھوڑا اور وقت لگے گا تھوڑی سی گھرچ چاہیے تاکہ کھل کر یہ پرسن آپ سے کھل کر بات کر سکے تو یہ پرسن تھوڑا وقت چاہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے اور آپ نے بھی اس پرسن کو پورا وقت دے دیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ پرسن اپنی ہی ذمہ داری میں اپنی ہی زندگی کے فیصلوں پر اگر یہ پرسن قائم نہیں ہے اس پرسن نے جو آپ سے وعدے کیے انہیں یہ پرسن نبھائی نہیں پا رہا تو ٹھیک ہے جب تک وقت لو جب تک آپ اپنے وعدوں پر پورا نہیں اتر جاتے یا پھر جو بھی پروگرم سے ان کو سالو نہیں کر لیتے یا پھر اپنی زندگی کو اپنی لب لائف کو بیلنس نہیں کر لیتے تو آپ نے اس پرسن کو پورا وقت دے دیا ہے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پر اس پرسن نے آپ کو چھوڑا آئے گیا آپ نے اس پرسن کو چھوڑا ہے آپ کو انتظار ہے اس پرسن کی طرف سے آنے والے کال میسجز کا پر یہ پرسن آپ کو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ یہاں پر اس پرسن کی جیون میں جو پرابلم ہیں وہ پینٹیکلز کو لے کریں اور جب تک اس پرسن کی پینٹیکلز کی یہ پرابلم دور نہیں ہو جاتی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ سے کانٹیکٹ کر پائے گا یہ پرسن کی چاہت بہت ہے کہ یہ پرسن آپ سے کانٹرکٹ کرے اپنی سیچیشن کلیئر کرے کہ اس پرسن کو کچھ لوگوں کی وجہ سے بہت کچھ سائنا پڑ رہا ہے تو یہ پرسن ایک ایسا وقتی بن کر آئے گیا ہے کہ اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ پرسن بہت آسائے ہیں اپنے جیون میں یہ پرسن وہ نہیں کر پا رہے جو یہ پرسن کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بیلنس بنا کر چلنا چاہتے ہیں پر اس وقت یہ ساری چیزیں پاسیبل نہیں ہیں تو اس پرسن کی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے آپ سے چھبا ہوا نہیں ہے پر زندگی کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ سے چھبی ہوئی ہیں آپ کو تو ایسا لگتا ہے اس پرسن کی زندگی کورا کاغذ ہے جو کچھ بھی ہے سامنے سے ہے پر اس پرسن کی زندگی میں ایسا اور کچھ بھی ہے جو یہ پرسن آپ سے چھبائی ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے اس پرسن کی زندگی میں اس پرسن نے کیا کچھ سہا ہے تو بہت کچھ اس پرسن کو سائنا پڑتا ہے بہت کچھ ایسا ہے اس پرسن کی زندگی میں جو آپ نہیں جانتے آپ کو اگر ایسا لگتا بھی ہے کہ کچھ بھی اس پرسن کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پرسن نیگیٹیو ہے تو اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن کوشش کرتے ہیں پوزیٹیو رہنے کی نیگیٹیو کو ریلیس کرنے کی پر ایسا یہ پرسن جا کر بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ایک پل یہ پرسن پاؤزیٹیو ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ پرسن پھر سے نیگٹیو ہو جاتے ہیں اس پرسن کو نیگٹیوٹی کچھ لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے اور وہ اس پرسن کے اپنے ہیں جن سے یہ پرسن دور بھی نہیں جا پاتے اور نہ ہی ان کی ذمہ داریوں سے مو موڑ پاتے ہیں یہ پرسن ان کی ذمہ داریوں کے بوجھ دلیں دبے ہوئے ہیں اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ اس پرسن پر بہت برڈن آ گیا ہے تو یہ پرسن اس وقت آپ کے بارے میں جب سوچے ہیں تو اس پرسن کے من میں یہ ویچار آ رہے ہیں کہ کھل کر آپ سے بات کی جائیں آپ کے ساتھ اس رشتے کی ایک نئی شروعات کی جائیں اور جو بھی پرابلم سے وہ تو چلتی رہیں گی اور اس پرسن کو انتظار ہے تو کسی اپورجنیٹی کا یہ پرسن چاہتا ہے جب بھی یہ پرسن آپ سے کانٹک کریں خوشی کے ساتھ کریں اور خوش خبری دیں تو یہ پرسن آپ کو خوش خبری دینے کی بارے میں سوچ رہے ہیں اس وقت اس پرسن کے من میں آپ ہیں آپ کے علاوہ اس پرسن کے زندگی میں کوئی نہیں ہے پر اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ اس پرسن کی اپنی فیملی میٹر ہیں جن کو یہ سالف کرنے میں لگے ہیں اور اس پرسن کے من میں جو فیلنگ جو پیار ہیں ان ساری کارڈز میں نظر آ رہے ہیں پر یہ پرسن خود پس آئے اور تھوڑا سا مجبور محسوس کر رہے ہیں اور جب یہ پرسن ان مجبوریوں سے نکل پائے تو یہ پرسن آپ کے پاس آئیں گے خوش خبری لے کر تو یہاں پر پیار اور یہاں پر آپ کے لئے گوٹنیوز آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک نئی شروعات اس رشتے کی نظر آ رہی ہے اگر آپ نے ہمت ہار دی ہے آپ کو امید نہیں ہے اس پرسن سے کوئی تو یہ پرسن پھر سے آپ کو امید دلائے گا اور اس امید پر پورا بھی اترے گا تو یہ چیز یہاں پر کلیر نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں یہ پرسن سوچتے ہوئے فیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے لئے پیار فیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ اس پرسن کے لئے کیا آئیں یہ محسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اوکے میں لب لی بی برس تو یہ تھی آپ کی ریڈنگ آئی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں میں بلوں گی نیکس ویڈیو میں لب یو آل